حاجی محمد احمد ایک مسلمان پریوار میں پیدا ہوا تھا وہ حاجی ٹائٹل اس لیے لگاتا تھا کیونکہ وہ مکہ میں حج کیلئے گیا تھا اپنی پوری زندگی میں میں ایک بہت اچھا مسلمان رہا تھا میرے خاندان کا یہی مقصد تھا کہ میں مسجدیں بنوا ہوں اور اسلام کو ہر جگہ پیلا ہوں مسجد میں ایک اچھا لیڈر ہونے کے ناتے محمد نے ایک کھیل شروع کروایا تھا سڑکوں پر کرسچنز کو ڈھونڈنے کا ہم ان کرسچنز کو مارا کرتے تھے جو چہ جاتے ہوئے دکھائی دیتے تھے اور اس چھیتر میں میں نے اس طرح کی سات بائیبلیں جلائی تھی ایک بار تو اس نے ایک کرسچنز پر چاکو سے بھی حملہ کیا تھا اور یہ اس کی زندگی تھی جب تک اسے ایک عجیب سا خواب نہیں آیا اور جب میں سو رہا تھا تو مجھے ایسا لگا جیسے جنیت سے کوئی آواز آ رہی ہے محمد یہ سمجھ گیا کہ یہ مسیحوں کے خدا کی آواز ہے اور جب اس نے اپنی ماں کو اپنے اس سپنے کے بارے میں بتایا اس نے تو سننے سے ہی انکار کر دیا اور اسے گھر سے باہر نکال دیا اب کیونکہ محمد ایک بہت ہی کٹر مسلم پریوار سے تھا اس لیے اس نے برمیشور کے پیچھے چلنے کا انکار کر دیا اور تب اسے ایک دوسرا خواب آیا اور اس پار پرمیشور اس سے بہت ناراض تھا محمد تُم اس انکار کے جگہ چھوڑو گے اور میرے ریمچے چھوڑو گے محمد نے پھر بھی انکار کیا اور وہ بہت بیمار پڑ گیا میں نہ ہی بول پا رہا تھا نہ چل پا رہا تھا اور کچھ کھا پا رہا تھا ایک بہت ہی بھاری بوجھ میرے اوپر آ گیا تھا اور پھر میں بہت سارے الگ الگ ہسپٹلز میں گیا ہے علاج کے لئے لیکن میں چھنگا نہیں ہو رہا تھا اور تب محمد کو کچھ مشنریز یاد آئے جو اسے یشو مسیح کے بارے میں بتانا چاہ رہے تھے مجھے ڈر یہ لگ رہا تھا کہ میرے دوست یا میرے رشتہ دار مجھے جان سے مار دیں گے لیکن میں نے فیصلہ کیا کہ میں ان مشنریز کو بلاؤں گا اور ان سے بات کروں گا اور پھر انہوں نے مجھے بائبل کے بارے میں بتایا اور مجھے حمد بناہی اور میں نے فیصلہ کیا کہ میں یشو کو اپنا ادھار کرتا بنا لوں گا اسی دن میرے سر سے وہ بوجھ اتر گیا اور میری بیماری بھی اسی دن چلی گئی محمد اکیلا انسان نہیں تھا جس نے یشو کو گرہن کیا تھا اس سپنے کو دیکھنے کے بعد میں نے اپنی ماں کو اور اپنے رشتہ داروں کو بھی بتایا اپنی ہیلنگ کے بارے میں اور جو شانتی مجھے ملی تھی اور ان میں سے بہت نے اسے قبول کیا جبکہ وہ جانتا ہے کہ اس کے پاپ اب شما ہو چکے ہیں لیکن محمد کو آج بھی اس بارے میں گلٹی فیل ہوتی ہے کہ اس نے کرسٹینز کے ساتھ کیسا برطاؤ کیا میں تو ابھی بھی مافی مانتا ہوں جو میں نے پہلے کرسٹینز کے ساتھ کیا اس کے لیے محمد نے جس کے اوپر چاکو سے حملہ کیا تھا آج وہ بہت اچھا دوست ہے محمد کا اور ان دونوں نے ہی ایکسیلیریشن انٹرنیشنل منسٹری سے ٹریننگ لے ہے تاکہ وہ پورے یوتھوپیا میں یہشو کا سمچار باتیں محمد یہ کہتا ہے کہ یہشو کی چنگائی کرنے کی سامت سے ہی آج ان کی دوستی ہو بائی ہے آدم جی یہ کہنے میں کوئی ہیچک نہیں ہے کہ یہشو سچمچ میں ہے وہ ہی میری شانتی ہے وہ ہی میری چنگائی ہے وہ ہی میری سیوکائی اور وہ ہی میرا اتھار کرتا ہے